ایلائز کے ساتھ مل کے یہ اس دفعہ گورنمنٹ بنائیں گے لیکن اس دفعہ کی گورنمنٹ جو ہوئے گی مائنورٹی گورنمنٹ ہوئے گی اور اس میں اس دفعہ موڈی جی اپنا اتنا زور نہیں چلا سکیں گے ہاں البتہ اگر باقی تمام پارٹیز اگر کانگرس کے ساتھ مل جاتی ہیں اور انڈیا الائنس جو آلریڈی بھی کچھ اس میں پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل جاتی ہیں تو کانگرس بھی اور انڈیا الائنس بھی گارمنٹ بنا سکتی ہے تو یہ 50 50 جو ہے اب ان کے اندر جو ہیں چینسز ہیں آپ کو بتائیے کہ چھے تقریباً جو فیزز تھے ان کے اندر انڈیا کا الیکشن ہوا تھا بے تہاشا گرمی تھی پھر بھی لوگ جو ہیں وہ ووٹنگ کے لیے نکلے یہ ووٹنگ ہوئی تھی اپریل 19 اپریل 26 می 7 می 13 می 20 اور می 25 اور پھر آخری جو تھا لاس جون فرسٹ کوئی تھی اس میں ریکارڈ کی گئی تھی رسپیکٹیو لی جو ٹرن آؤٹ تھی وہ 66.1% 66.7% 61% 67.3 60.5 63.4 and 62% 969 ملین ریجسٹرڈ ووٹرز تھے جنہوں نے کے ووٹس ڈالے تھے اور اس کے اندر ای وی ایمز جس کے کے لیے پٹ پٹ کے عمران خان بچارہ جیل میں پہنچ گیا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینے یوز کرو الیکٹرونک ووٹنگ مشینز جو تھی وہ اس کے اندر یوز کی گئی تھی کیونکہ سنس 2004 پیپر بیلٹ جو ہے اب یوز نہیں کیا جاتا ہے یہ جو ای وی ایم مشینز ہیں یہ بیٹری آپریٹیڈ ہے اس کے اندر الیکٹرسٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کو انٹرنیٹ بھی نہیں چاہیے اور یہ جو ہے انڈیا نے خود اپنی جو ہے وہ انڈیجنس انہوں نے بنائی ہیں مودی جی جو ہیں ان کی بی جے پی کو ووٹ پڑا ہے 36.9% اور اپنے ایلائز کے ساتھ مل کے جو ہے یہ 292 سیٹس آہ کا آنکڑا پار کر سکتے ہیں اور پورا جو سیٹس ہیں وہ 543 ہیں کیونکہ مودی جی کانسٹنٹی کہہ رہے تھے اس کی باعث اس بار 400 پار تو وہ 400 پار نہیں ہوئے ہیں 292 انہوں نے جیتی ہیں along with ڈی ایم and of course with alliance جو کہ last time انہوں نے 303 جیتی تھی جو کہ بہت زیادہ مجورٹی سے زیادہ ان کو سیٹیں ملی تھی اور اسی لیے یہ مجورٹی گارمنٹ بنا سکے تھے اس وقت کہا جا رہا ہے جی کہ یہ جو ہے مجورٹی گارمنٹ نہیں بنا پائیں گے اس کے ساتھ ساتھ راہل گاندی نے جو ہے یہ جب ریزلٹس آئے ہیں آج تو اس کے اوپر بات کرتے ہوئے کہا ہے جی کہ بی جے پی اور مودی جی جو ہیں ان کو انڈیا کے ووٹرز نے پنش کیا ہے اور یہ جو جس طرح کی ان کی جو راجنیتی یہ کر رہے تھے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے کلاف کر رہے تھے اس میں لوگوں نے ان کو بتا دیا ہے کہ اصل گارڈ جو ہے وہ لوگ ہیں تو یہ جو لینڈ سلائیڈ وکٹری کی باتیں کر رہے تھے یہ ان کی جو ہے ظاہر ہے کہ دھری کی دھری رہ گئی ہیں انڈیا الائنس کی سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی رہی یہ رہی کہ بی جے پی کی بہت ساری امپورٹنٹ جو سٹیٹس تھی ان کے اندر اب انہوں نے جو ہیں ان روڈز بنائی ہیں آپ کو بڑی حیرت ہوئے گی کہ یہ جہاں بی جے پی نے رام مندر بنایا تھا آئیودیا میں آئیودیا تک کی سیٹ جو ہے بی جے پی نے لوس کی ہے اس دفعہ ہاں حالانکہ یہ اتنا بڑا مدہ تھا اور اس کو اتنا بڑا مدہ بنایا گیا تھا یا پھر بھی اس کے اندر انہوں نے جو ہے راہل گاندی نے بات کرتے ہوئے آج رپورٹرز کے ساتھ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی تک کنٹری has unanimously and clearly stated کہ اب ان کو موڈی جی اور امیت شاہ جو ہے وہ نہیں چاہیے کنٹری کو رن کرنے کے لیے اور یہ ایک بہت بڑا huge message ہے انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ اب آپ کی آگے کی راجنیتی کیا ہوئے گی تنہوں نے کہا جی کہ Congress جو ہے باقی تمام allies کے ساتھ کل جو کیونکہ انڈیا میں کہا جا رہا ہے 24 to 48 hours بہت crucial ہیں جو بھی کوئی alliances بنا لے گا وہ government بنا سکے گا اسی کے اوپر بات کر رہے تھے راہل گاندی انہوں نے کہا کل ہم اپنے allies کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور future course of action جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے اور Congress کے پاس اس وقت جو ہے 230 seats ہیں لیکن اس کے اندر جو دو king maker ہیں ایک تو تیلگو دیسم party کے سپریموں چندرہ بابو نائیڈو ہیں اور ان کی جو party ہے TDP اس کے پاس 16 سیٹے ہیں اس کے علاوہ جو بیہار کے چیف منسٹر ہیں اور جی ڈی یو کے جو سپریموں ہیں نتش کمار صاحب وہ بھی king maker ہیں جی ڈی یو جو ہے اس کے پاس بھی جو سیٹے ہیں وہ کسی طرف بھی swing کرے تو یہ دو لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی alliance بنانے کی کوشش کرے گا چندرہ بابو نائیڈو اور جو نتش کمار ہیں تاکہ ان کی government جو ہے بن سکے اس وقت کے جو results آئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 543 انڈیا کے اندر seats ہیں BJP نے جیتی ہیں 240 انڈیا نے sorry Congress نے جیتی ہیں نائنٹی نائن ایس پی سماجبادی پارٹی جو کہ ہے اس نے 37 ٹی ایم سی ترینہ مل کانگرس نے 29 ڈی ایم کے نے 22 ٹی ڈی پی نے 16 یہ ٹی ڈی پی وہ چندرہ بابو نائیڈو کی جو ہے پارٹی ہے اس نے 16 جی ڈی نے بارہ رار جی ڈی نے چار وائی ایس آر نے چار عام آدمی پارٹی نے تین اور ادرز جو ہیں ادرز نے جیتی ہیں جس کے اندر ظاہر ہے کہ انڈی پینڈنٹس ہیں اور چھوڑی چھوڑی اور ریجنل پارٹی ہیں 93 سیٹس رونے جیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ جو ادرز ہیں چندرہ بابو نائیڈو اور نتش کمار کو اپنے ساتھ ملا کے جو ہے حکومت اب بنائی جائے گی لیکن جو بھی بنائے گا کانگرس بنائے گی یعنی انڈیا آلائنس بنائے گی یا انڈیا کی گارمنٹ بنے گی یعنی کہ بی جے بی کی گارمنٹ اگر بنے گی تو بھی کسی کا بھی انفلوئنس نہیں رہے گا اور اتنی زیادہ وہ جو ایپسلیوٹ پاور تھی وہ کسی کے پاس نہیں رہے گی اس میں اب جب یہ آج جناب رپورٹ آئی کہ موڈی جی نے کمپلیٹ سویپ نہیں کیا ہے تو جو انڈین سٹاک مارکٹ تھی وہ بے تہاشا کریش کی اور اس کے اندر جو انویسٹر تھا اس کو میسیف قسم کے جو ہیں لاسز آئے ایڈا ٹیون آف تھرٹی ون لاک کروز کا نقصان جو ہے انویسٹرز کو آیا اور پوری کی جو جو آور آل مارکٹ کنسولیڈیشن تھی جو کے لسٹ ہوئی ہوئی ہے پی ایسی کی وہ برے طریقے سے گری نیرلی ٹھری ہنڈرین نائنٹی فائیو لیک کروز اگنسٹ فور ہنڈرین ٹھونی سکھ لیک کروز اگنسٹ فور ہنڈرین ٹھونی سکھ لیک کروز اور وہ میسیف لاؤس کے ساتھ کلوز کیا ہے 4,390 پوائنٹس اور 5.74 پرسنٹ ایڈ 72,079.05 اور نفٹی ٹین جو ہے وہ بھی بیت ہاشا اس نے لاؤس شو کیا ایڈ وز کٹ ٹو 1,379 پوائنٹس اور 5.9 پرسنٹ ایڈ 21,884.50 سٹاک مارکٹ جو تھی وہ جو ہے بہت برے طریقے سے اس نے سفر کیا کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ جیسے انڈی اے کی کامنی یعنی بی جے پی انیل آئیز ون کریں گے but they were all spooked by the results فلم میکر انوراک کشب نے کہا جی کہ ہم تو فلم بناتے ہیں ہم تو بڑے کرییٹیو لوگ ہیں اور ہم تو کام کے اوپر زیادہ концентریٹ کرتے ہیں اور ہماری فلموں کے تو بجٹ اتنے نہیں ہوتے ہیں بجٹ تو اصل میں یہ جو بڑے بڑے فلم ستارے ہیں ان کے ہوتے ہیں جیسے کہ for example in the middle of a jungle جہاں پہ کہ ہم shoot کر رہے ہیں تو ایک جو five star والا جو ایکٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو برگر کھانا ہے جو کہ اس جنگل سے تین گھنٹے دور ہوتا ہے تو ایک گاڑی سپیچلی وہاں جاتی ہے اور ان کے لے کے لیے جی برگر لے کر آتی ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں جی کہ میرے سیٹ پہ تو کبھی یہ وینٹی وینز جو ہے نہیں دیکھی جاتی ہیں تو میں حیران ہو گیا کہ sacred games آہ ٹائپ کے جو بنتے ہیں OTT کے ڈرامے ان کے اندر کتنی بے شمار وینٹی وینز ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے فلموں کے اور یہ جو باقی OTT کے جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کی production cost جو ہے وہ millions کو جا کے نا ٹچ کرتی ہے ورنہ ایسا کچھ ہے نہیں آج ایک بڑی پرانی throwback picture جو ہے وہ surface کی ہے جو کہ سلمان خان اور سنگیتہ بجلانی جو اس وقت کی کوئی اس جوانی کی ان کی جو girlfriend تھی ان کی سامنے آئی ہے اور دونوں نے plan بھی کیا تھا شادی کا لیکن پھر یہ plan آگے زیادہ چل نہ سکا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں differences آگے تھے لیکن ابھی بھی یہ دوست ہیں لیکن اس وقت جب ان کو ان سے پیار تھا تو وہ جو گناہوں کا دیوتا جب شوٹنگ ہو رہی تھی محبوب سٹوڈیو میں تو سلمان خان کا دل کیا سنگیتہ بجلانی کو ملنا تو انہوں نے شوٹس پہنے اور سائیکل چلاتے ہوئے اپنے گھر سے ادھر آگے تو اس وقت جو ہے یہ بڑا trend بن گیا اور یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ سلو بھائی کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اپنے کچھے میں بھی سائیکل پہ بیٹھ کے وہاں پہ آ جاتا ہے اور جناب انڈیا کے جو richest stars ہیں ان کے آج آنکڑے کچھ سامنے آئے ہیں اور یہ آپ کے دل کو سڑانے کے لیے کافی ہیں نمبر ون پہ ہیں شاروک خان ان کے پاس ہے چھے ہزار تین سو کروڑ روپے اکشے کمار کے پاس ہیں پانچ ہزار دو سو کروڑ روپے امیتاب بچن ہے نمبر تھری پہ چار ہزار کروڑ ان کے پاس ہیں رتک روشن تین ہزار ایک سو کروڑ ان کے پاس ہے پانچویں نمبر پہ ہیں سلمان خان جن کے پاس دو ہزار کروڑ ہے لیکن وہ کہتے ہیں سلمان خان انڈیا کا سب سے رچ آ ایکٹر ہو سکتا ہے لیکن اپنا وہ بے تھاشا پیسہ جو ہے وہ چیارٹی میں اور خاص طور پہ اپنی جو چیارٹی ہے بینگ ہیومن اس کو دے دیتا ہے آمر خان کے پاس 1862 کروڑ ہیں علو ارجن جو ساؤت کے بڑے بڑے سپر سٹار ہیں 1370 کروڑ ان کے پاس ہیں اسی طرح ساؤت کے جو پربھاس ہیں ان کے پاس تیرہ سو کروڑ ہے رام چرن جو ہے وہ بھی ساؤت کے سپر سٹار بارہ سو کروڑ ہے ان کے پاس رنویر سنگھ کے پاس ایک ہزار ایک سو کروڑ ہے ٹھیک ہے پائن خوش ہو انتصار اور جناب آئی سی سی نے ناؤس کیا ہے کہ وہ اب بہت زیادہ میسیف طریقے سے جو ہے ایک جو وننگ منی لے کر آرہا ہے 11.25 ملین جو ہے وہ ٹروفی جیتنے والے کو دیا جو جو ہے اس ان کو ڈیفرنٹ جو اس کے اندر جو کیٹیگریز بھی ہیں all together اتنے پیسے دیے جائیں گے ونر جو ہے اس کو 2.45 ملین دیے جائیں گے اس کے علاوہ جی وہ کہتے ہیں جی اس نائنٹھ ایڈیشن کے لیے جو ٹی ٹونی کا ہو رہا ہے اس کے اندر ٹوینٹی جو ٹیمز ہیں وہ پڑی سویٹ کر رہی ہیں ٹونی ایٹ ڈیز کے لیے یہ سارے کا سارا ایکشن چلے گا اور نائن ونیوز کے اوپر یو ایس اور ویسٹ انڈیز میں یہ سارا کچھ چلے گا جو نمبر ون ٹیم ہے اس کو جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے بتا دیا کتنے پیسے ملیں گے لیکن اس کے علاوہ رنرز آپ کو بھی ملیں گے ون پوائنٹ ٹو ایٹ میلین سیمی فائنلس کو سیون ہنڈرڈ ایٹی سیون فائی ونڈرڈ ایچ یعنی کہ دونوں جو جیتے گا جو ہارے گا وہ بھی جو ایڈوانس نہیں کر سکیں گے سیکنڈ راؤن میں ان کو بھی ملے گا تری ہنڈرڈ ایٹی ٹو تاؤزن فائی ونڈرڈ جو کہ فنش کریں گے نائنٹھ اور ٹو نائنٹھ ٹینتھ ایلیون ٹو پوزیشن بے ان ٹیمز کو بھی ملے گا ٹو ہنڈرڈ ایٹی سیون تاؤزن فائی ونڈرڈ جو تھرٹین پوزیشن سے ٹویٹی ایٹھ پوزیشن تک آئیں گے ان کو بھی ملے گا ٹو ہنڈرڈ ایٹھ ایٹھ اس کے علاوہ ہر ٹیم کو ایکسٹرہ ٹرڈی ون 11,154 US ڈالرز دیے جائیں گے لیکن سیمی فائنلسٹ اور فائنلسٹ کو یہ منی نہیں دی جائے گی اور جناب افغانستان نے آج یوگینڈا کو 125 رن سے ہرایا ان دہ فیفتھ ماچ اور اس کے اندر جو ہیں فزل فاروکی نے پانچ وقتیں لی انہوں نے بنائے 183 رنس پر 5 اور انہوں نے جو ہے آؤٹ کر لیا یوگینڈا کو بہتی چیپ لی اور 125 رن سے جیسے میں نے آپ کو کہا رہا یعنی 58 رنس پہ ان کو آؤٹ کیا سکوٹلینڈ اور انگلینڈ کا جو میچ تھا that was washed out by rain لیکن ارلیر سکوٹلینڈ جب کھیل رہی تھی تو اس نے 90 رنس بنائے تھے without loss and 10 overs and last but not least نیپال اور نیدھر لینڈز کا جو مقابلہ تھا اس میں نیدھر لینڈز نے دیفیٹ کیا نیپال کو چھے وکٹوں سے گروپ دی میں اور جو اس میں اوڈاوٹ تھے انہوں نے 54 بنائے اور 48 balls in grand prairie stadium ڈالس کے اندر اور اور نیپال کی طرف سے صرف روہت پاڈول جو ہیں وہ اچھا کھیل سکے 35 for 37 انہوں نے بنائے جو تھے 109 runs for 4 in 18.4 overs تو اس طرح سے نیدھر لینڈز نے نیپال کو ہرایا تو جناب یہ تھی ہماری ساری آج کی خربیں